جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہوں گے کل سے پورے سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایک ہی واقعہ گردش کر رہا ہے پنجاب کالیج کا واقعہ پنجاب کالیج لاہور کے مین کپس ٹین میں پرسو ایک سترہ سالہ لڑکی کا کالیج کے گارڈز اور بس ڈرائیور نے ملکہ بیسمنٹ میں ریپ کیا اور ہر طرف یہی نیوز گردش کر رہی ہے مگر آج کس ویڈیو میں اس واقعی کے ہر پہلو کے بارے میں بات کریں گے اور مکمل سچائی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں بتاتے چلے یہ نیوز کالیج کے ہی کچھ سٹوڈنٹس کی طرف سے سامنے آئی کچھ سٹوڈنٹس کا یہ دعویٰ کرنا تھا کہ ان کی کلاس فیلو کا بریک میں کچھ گارڈز نے ملکہ اور بس ڈرائیور نے ملکہ ریپ کیا اور ایک میل ٹیچر جب گھر جانے لگا تو اس نے بیسمنٹ میں پارک کی گئی گارڈی کی طرف جاتے ہوئے بچی کی آوازیں سنی اور فوراں ایمبولنس کال کی اور بچی کو ہسپٹل ایڈمیٹ کیا گیا اس نیوز کے سامنے آت تاکہ انہیں وہ گارڈ دیا جائے تاکہ اس وہ گارڈ کا یہ حال کرے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے لگے دوسری طب کالیج کے آنر پرنسپل کا یہی کہنا تھا کہ انیوز جھوٹی ہے ان کے کالیج اور بزنس کو بدنام کرنے کے لیے کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں کسی بھی بچی کے ساتھ کوئی بھی ریپ نہیں ہوا جبکہ پولیس کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ بچی کا ریپ نہیں ہوا پنجاب کالیج کو بدنام کرنے کے لیے سب افواہیں پھیلائی گئی پولیس نے بچوں کو پورٹیسٹ کرنے سے روکنے کے لیے ان پر ہاتھ اٹھایا انہیں ڈرائیا دھمکایا بھی گیا یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ وہ آ کے دوبارہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ اپنے گھروں کو نہیں گئے دوسری طرف بچے انصاف مانگنے کے لیے سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور کسی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے ان کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ جس گارڈ نے ریپ کیا ہے اس کا نام اون ہے اور انہیں اون نامی گ بچی کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ بچی کو ریپ کے بعد جب ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تو اسے آئی سیو میں ایڈمیٹ کیا گیا جبکہ بچی کے والد کا سوشل میڈیا پر سامنے آ کر یہی کہنا ہے کہ ہماری بچی کو گرنے سے چوٹ لگی اس وجہ سے ہماری بچی کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا اور ریپورٹس آ چکی ہیں ہماری بچی کے ساتھ کوئی بھی ریپ والا معاملہ نہیں ہوا اور ہم نے ساری ریپورٹس پولیس کو بھی دے دی ہیں ہماری بچی کے سات ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ بلک ہو گیا کہ پاؤں سلپ ہونے کے بیسے ہو گی رہی ہیں تو ان کو بیگ پاؤں پہ چھوڑ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سیو میں گئی ہیں دیکھئے ناو میڈیکلی رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں میں ان کو دے دی ہیں